کے مشایخ میں سے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ عالم حضرت خاجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اولیاء میں سے ہیں اور بالخصوص یہ جو ہمارا خطہ ہے پاکستان اس میں جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے سلسلے چشتیہ کی جو ترویج و اشاعت میں جو آپ کا کردار ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے بعد اگر کسی ہستی کا نام آتا ہے تو حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے بڑے آستانوں نے یہاں سے فیض پایا بلکہ بڑے بڑے آستانیں بنے ہی اسی در سے آستانہ تونسہ شریف جو ہے حضرت پیر پتھان رحمت اللہ تعالیٰ یہ پھر وہاں سے حضرت سیال شریف اور پھر پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یوں اور اسی طرح مکھڑ شریف موظم آباد اور یہ جو بڑے بڑے آستانیں ہیں اسی طرح چاچنہ شریف یہ ان کا سب کو فیضان جو نصیب ہوا وہ حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ کے در اقدس سے ہوا اور آپ جو ہے آپ کے متعلق ایک جملہ لکھا ہوا تھا ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ گلستان فخر جہاں کے بہار بے خزان یعنی فخر جہاں جو ہیں وہ حضرت فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں اور واقعی جو الطاف و کرم اور جو انعایات آپ کے پیر صاحب سے نصیب ہوئیں اللہ اکبر وہ انہی کا حصہ تھے انہی کا حصہ تھا حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ آپ چودہ رمضان مبارک گیارہ سو بیالیس ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہے اور پاک پتن کے نواح میں یہی جو چشتیاں شریف ہے اور جو آپ کا علاقہ ہے یہی آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور یہی ابتدائی جو ہے وہ آپ نے تعلیم کو مکمل فرمایا آپ کے والد صاحب جو تھے اور بالخصوص جو والدہ ہیں آقل بی بی وہ بڑی نیک خاتون تھی اور ان کی تربیت کا حصہ ان کی تربیت کا اثر آپ کی سیرت کے اندر نمائع نظر آتا ہے اور آپ کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک کی چودہ تاریخ کو جو ولادت ہوئی پھر پورا رمضان مبارکہ دن کے اندر والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا کر دیتے بلکہ رات میں جو ہے وہ رغبت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نوش جہاں فرمایا کرتے تھے تو یوں اللہ تبارک کی اولیاء ہیں جو بعض وقت بچپن ہی سے جو آقام شریعت کا لحاظ اور پاس ہے اس کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ ایک یوں کہہ لیں لوگوں کے لیے پیغام ہوا کرتا ہے کہ وہ لوگ جن سے اللہ تبارک تعالی نے دنیا میں جنہوں نے اللہ کے دین کا اللہ تبارک تعالی کا دین کی مدد کی حوالے سے بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالی انہیں پھر غیر معمولی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے ابتدا ہی سے ان کی نورانی پیشانیاں ان کا چلنا پھرنا ان کا بچپن ان کا لڑکپن یہ پھر صاحب بصیرت جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بتا دیتا ہے کہ یہ دنیا میں آنے والا بچہ یہ شخص اللہ تبارک تعالی اس کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا ابھی آپ دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ کو پہلے ہی سے اس بات کی بشارت دے دی گئی تھی اللہ تبارک تعالی کے ایک ولی تھے نیک بندے تھے انہوں نے جب دیکھا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا آپ کی والدہ سے کہ اللہ تبارک تعالی تمہیں ایک ایسا بیٹا تھا فرمایا کہ تاجوروں کے بڑے بڑے جاگیرداروں کی پیشانیاں جو ہیں وہ اس کے آستان پر جو ہے وہ جھکیں گی ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے اور ان سے فیض پائیں گے تو لوگ اس زمانے میں حیرت کیا کرتے تھے کہ ایک عام سے گھرانے کے اندر جن کا پیشہ ذراعت تھا اور مویشی پالنا اور اس طرح ان کے اباو اجداد کا پیشہ تھا خود بھی آپ نے ذکر فرمایا جب آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے پوچھا کہ اباو اجداد کا پیشہ کیا تو آپ نے خود بیان فرمایا تو لوگ حیران ہوتے تھے بلکہ پانچ سال کی عمر میں جب حافظ مسعود صاحب جو تھے ان کے پاس آپ کے والد صاحب نے بھیجا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اور آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا تو وہاں ایک بزرگ جو تھے وہ تشیف لائے شیخ احمد کیا بات اور انہوں نے بچے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بچہ بڑا سعادت مند ہوگا اور بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے لوگ ان سے فیض پائیں گے تو وہ جو حافظ مسعود صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ آپ خود اللہ کے ولی ہیں لوگ آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں لیکن آپ ایسے ایک مطلب دیہاتی شخص کے بیٹے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اولیاء کا سردار بنے گا اور اس طرح کا معاملہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ میری بات آج تمہیں سمجھ نہیں آرہی لیکن مستقبل تمہیں بتا دے گا کہ واقعی یہ بچہ ایسا ہی سعادت مند ہے اور پھر جب حضرت خاجہ نور محمد مہاروی جب آپ علم دین حاصل کر کے واپس تشریف لائے اللہ اکبر تو پھر ایک مطلب لوگوں کی عقیدت وابستگی پیار اور محبت کا عالم اور جو اللہ نے مقبولیت آپ کے لئے رکھ دی تھی اسے دیکھ کر حافظہ واقعی حران ہو گئے کہ یہ اللہ کے اس ولی نے شیخ احمد نے جو بشارت دی تھی وہ بالکل حق اور سچ ہے اور لوگوں کا رجوع اسی طرح آپ کی جانب ہے حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی آپ نے ابتداہی سے جو شریعت کی پابندیاں ہیں جو علوم شریعت ہیں آپ نے ان کو حاصل کیا اور اس کے لئے آپ نے بڑی تگو دو کی بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ آپ نے علم دین کو حاصل کیا حضرت خاجہ محمد دین سرانی رحمت اللہ تعالی یہ آپ کے ہم سبق تھے اور لاہور کے اندر جو آپ کا سلسلہ تھا تعلیم کا اس کے اندر ساتھ تھے بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا کہ سوال کرنے کی نوبت بھی آتی اس کے باوجود آپ کا جو علم دین حصول علم کا جو شوق تھا وہ ماند نہیں پڑا بلکہ آپ اللہ تعالی کی رضا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں علم دین آپ حاصل کرتے رہے اور پھر ایک وقت وہ آیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی اور پھر بندہ اس پر صبر بھی کرے اور استقامت بھی اختیار کر کے رکھے تو اللہ تعالی پھر اس بندے پر اپنا فضل فرما دیتا ہے کرم فرما دیتا ہے ایک بار رات کے وقت حضرت گھر سے وہاں جہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے وہاں سے نکلے بارش تھی اور گھپ اندھیرہ تھا رات کا وقت تھا حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی پاؤں پسلے اور گر گئے اور یہ جو گھر سے نکلنا وہاں سے نکلنا تھا یہ قوت غزہ کی تلاش میں تھا تو حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی اس وقت جب گرے نا تو اب آپ دیکھیں ایک بے سرو سامان اور آجز مسکین بندہ طالب علم دین ہے اور کھانے پینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے اور یہ تکلیف بھی کہ بارش کے اندر اور مطلب کیچڑ میں بندہ گر گیا ہے اب اس کی حالت کیفیت اور اللہ تبارک تعالی کو ایسے بندے پر کیسا پیار آتا ہے اللہ اکبر حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی نے اس وقت دعا کی مولا اس کام سے اس مشکت سے بچا لے حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی کا وہ دعا کرنا تھا اللہ تبارک تعالی نے وہ جو رزق کی پریشانی تھی جو معاملات تھے وہ سب دور فرما دی اور آپ کی صیرت میں لکھا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ کریم کی عالی بارگاہ سے یہ حسن زن ہے کہ آپ کی اولاد میں بھی کسی کو رزق کے معاملے میں تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے اللہ اکبر یہ اللہ تبارک تعالی کے اولیاء کا مبارک انداز ہے پھر سفر کرتے کرتے جو ہے وہ آپ مختلف مقامات پر کہیں جو ہے وہ آپ نے کسی کتاب کا درس لیا کہیں نہو پڑھ رہے ہیں کہیں صرف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں پھر کہیں منطق اور فلسفہ ہے کتبی جو ہے وہ حضرت خاجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی ان سے پہلے جو آپ کے استاد گرامی ہیں حضرت امیہ برخردار رحمت اللہ تعالی ان سے پڑا کرتے تھے آپ اور استاد صاحب بڑی محبت فرماتے تھے بڑی محبت فرماتے تھے ایک وقت وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور جب کھانا تناول فرماتے تھے نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی قبلہ عالم جو شاگرد تھے آپ کے اور طالب علمی کے زمان نہ تھا آپ کو ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے اور استاد صاحب کی یہ انائتیں یہ شفقتیں اللہ اکبر یہی پھر حضرت فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں جاننے کا سبب بنا وہی سے آپ دہلی شریف جو ہے وہ پہنچے اور پھر وہاں سے علم دین حاصل کیا وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جب آپ حضرت فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کس طرح سے آپ کو پڑھایا اور آپ کی جو ہے وہ ایک تربیت فرمائی فرمایا کہ پہلے کس سے پڑھتے ہو ابتدائی تعارف جو ہوا فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو وہاں عالم یہ تھا حضرت فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی لے کا کچھ لوگوں نے پہلے بتایا تھا یہ ایسے کریم تھے حضرت فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی لے صرف پڑھاتے اللہ تو آپ کو ایک جو ہے آپ سے پہلے ایک تربیت ملا اور کہنے لگا کہ بھئی میں تو ایک ایسے کریم کے پاس پڑھتا ہوں کھانا بھی مجھے دیتے ہیں پڑھاتے بھی اور کپڑے بھی دیتے ہیں کون ہے بھئی وہ انہوں نے کہا جی وہ وہاں دکن سے آئے ہوئے ہیں اور ابھی دہلی کے اندر آ رہے ہیں تو فرمایا کہ بھئی میں بھی ادھر ہی چلتا ہوں ایک دن گئے جا کے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہیں بھار تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں اگلے دن جب آپ پھر گئے تو اب ایک وہ آستان آلیہ جہاں تشریف فرماتے حضرت فخردین دیلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت خاج نور محمد صاحب میرا جو ہے وہ پھٹا پرانا سا لباس تھا میں اس آستان کو دیکھوں اور اپنے آپ کو دیکھوں تو ایسا در سا مجھے محسوس ہوا جاؤں یا نہ جاؤں ہمت فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہو پا رہی تھی اتنے میں حضرت خاجہ فخردین دیلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے دیکھا اور بلا لیا پھر میں کہاں سے آئے ہو کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا جی پاک پتن شریف سے اس کے نواح سے آیا ہوں اور پاک پتن شریف سے نسبت حضرت بابو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کو ہے تو حضرت خاجہ فخردین دیلوی رحمت اللہ تعالی آپ ویسے فرمایا بابا صاحب کی اولاد سے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی میں وہاں ان کے نواح میں رہتا ہوں تو یوں بھی ایک محبت جو ہے وہ بڑھ گئی کہ بابا صاحب کے قرب میں رہنے والا وہاں ان کے علاقے کا بندہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھیں تعرف کے بعد جو ہے اور کیسے آنا ہوا فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں تو میں بھی آپ سے فیض حاصل کرنے کے لئے ہوں فرمایا پہلے کام پڑھتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ میاں برخوردار صاحب کے پاس فرمایا وہ اچھے عالم دین ہیں آپ ان سے پڑھیں اب دیکھیں یعنی ایک انداز یہ معاثرت ہے لیکن اس کے اندر منافرت نہیں ہے محبت ہے اور اللہ والوں کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک نے جس بندے کو جو مقام مرتبہ منصب اتا کیا ہے وہ اسے تسلیم کرتے ہیں کیا بابا پہلے تم نے صحیح نہیں پڑھا میں تمہیں صحیح پڑھاتا ہوں اور حضرت کا زمانے میں چرچہ تھا فخر الدین دیلوی رحمت اللہ تعالی آپ کی کتابیں دیکھ کر اور آپ کے جو اگرچہ آپ نے رسائل ذکر تصنیف فرمایا ہے نظام العقائد اور فخر الحسن کے نام سے لیکن کمال کی کتابیں ہیں اللہ اکبر علم کلام اور پھر آپ کی اس کے اندر محدثانہ شان جو ہے فخر الحسن کے اندر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں بڑے بڑے علماء نے جو ہے نا وہ اس کی تعریف بیان فرمائی ہے حضرت فخر الدین دیلوی رحمت اللہ تعالی جب علم کلام پر حدیث پر جواب کلام فرمایا کرتے تھے حضرت خاج نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی جو پہلے کئی علماء سے پڑھ چکے تھے فرمایا کرتے تھے یہ علم کا بحر بے کنار ہے تو ان کے در میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے موجزن فرمایا اور ما شاء اللہ اور سبحان اللہ کی صدایں نکلے کرتی تھی جا بات ہے تو انہوں نے کہا فرمایا ان سے پڑھتے رہیں پھر آنا تو حضرت نور محمد مہاروی صاحب رحمت اللہ تعالی انہوں نے کہا حضور بڑی دور سے آیا ہوں کہاں پاک پتا ہوں اور کہاں دہلی اتنا جو ہے وہ بوعد ہے سفر ہے دوبارہ آوں گا وقت بھی ضائع ہوگا مشکت بھی ہوگی سارے معاملات ہوں گے تو حضرت نے فارسی کا ایک شیر پڑھا فرمایا کہ ہم جو ہے نا وہ جدائی کے لئے تعلق قائم نہیں کرتے بلکہ وسال کے لئے ملنے کے لئے تعلق تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لئے پھر میں اچھا رہو یہیں اور پڑھا کرو اور پھر آپ نے پڑھایا میں تو اس بات پر گوھر کر رہا ہوں آپ دیکھئے یہ کتبی حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی نے یہ پڑھی ہے اور حضرت فقر جہاں رحمت اللہ سے پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کتبی میں کچھ تو ہے راشد بھائی مرحبا خوش شام دید آپ دیکھئے راشد بھائی میں ایک چیز پر گوھر کرنا ہوں اتنے بڑے یعنی قبلہ عالم جنہیں کہا جائے اور مشایخ کے مشایخ شیخ المشایخ جن کے اوپر آج تو جس کو دیکھیں مطلب بندے کو شیخ المشایخ بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا غریب نواز بندہ نواز نیچے تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں یعنی میں نے اگر کسی کو کچھ بولنا ہے تو اس کو غریب نواز ہے جیسے ہمارے حسنین بھائی ہیں کہ گیمرا میں نے بولوں بڑے غریب نواز آدمی ہے اب وہ حسنین بھائی ما شاء اللہ پیارے آدمی ہیں تو یہ غریب نواز حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا جاتا ہے لیکن آج کل یہ بن گیا ہے کہ بھئی آپ غریب نواز کسی بھی موظم بننے کے لیے جن کے کوئی عزت شرف والی بات ہے تو عزت شرف ہے نو ڈاؤٹ اس پر کوئی وہ کلام نہیں ہے لیکن آنا ہے تو ادھر سے ہی آنا ہے جیسے راوی دوران کرندر دوران مدب اسرہ کر کے القاب تو بڑے جسے ہیوں بولیں راشد بھئی دی ویلیو ہی ہو گئے ہیں اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے تو یہ بزرگان دین اتنے بڑے مشایخ کے بھی شیخ جو ہیں یہ علم حاصل کرنے کے اندر علم دین پڑھنے میں اپنا اتنا وقت جو ہے وہ سر فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے علم میں کچھ تو ہے جی کسی بھی بزرگ کی صیرت جب ہم پڑھتے ہیں کتب میں تو ان کے سوانے حیات میں جو مختلف مضامین ہوتے ہیں اور ہیڈنگز ہوتی ہیں تو ابتدائی میں ابتدائی تعرف اور کہاں کی ولادت تھی خاندان کا نصب اور اس طرح کی بنیادی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کرامتوں ولایتوں اور شہرتوں کے بیان سے پہلے ایک چپٹر آتا ہے وہ ہوتا ہے حصول علم دین کا سیدنا غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کسی بھی بزرگ کی آپ صیرت پڑھیں گے تو ان کے ابتدائی تعرف اور ان کی مقام شہرت اور مقام ولایت اور کرامت کے بیان کے بیچ میں درمیان میں واسطے کے طور پر علم آتا ہے کیونکہ نصب کی وجہ سے کوئی فضیلت پا جائے یہ بہت کم ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نصب ہے لیکن عام طور پر نصب کی وجہ سے فضیلت نہیں سمجھی جاتی تو علماء دین جو علوم دینیاں عام کرتے ہیں اس کی اشاعت کرتے ہیں اسی علم کا فیضان ہوتا ہے کہ پھر انسان کو رائے سلوک میں بھی ایک مقام و مرتبہ ملتا ہے امام علیہ السنت نے بھی سقیقت کو اپنے رسالے میں بیان فرمایا کہ معرفت میں اور طریقت میں جو انکشاف ہوتا ہے انسان پر غیب کے اسرار اور رموز منکشف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کا جو بندے کو نور اور عرفان عطا فرماتا ہے تو طریقت میں جو انکشاف ہوتا ہے وہ شریعت پر عمل کا نتیجہ اور انعام ہوتا ہے حضرت سیدنا نور محمد محروی رحمت اللہ تعالیٰ کی بھی جو شان و عظمت ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی چیز علم دین کی برکت تھی کہ آپ نے علم دین کے حصول کے لیے اپنے شہر کے علماء سے بھی استفادہ کیا پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی آپ کا علم کی غرص سے جانا ہوا اور پھر جس طرح عدنان بھائی نے ذکر فرمایا کہ ان کے شیخ اور ان کے جو استاذ ہیں خواجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں دہلی شریف بھی آپ کا جانا ہوا اور ایک عرصے تک آپ ان سے شرف تلمز حاصل کرتے رہے اور علم دین کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جب کوئی مرتبہ ملتا ہے شان اور عظمت ملتی ہے تو اس کے پیچھے عدب اور تعظیم کا جو انصر ہوتا یہ کار فرما ہوتا ہے عدب بعض اوقات بندے کو ایسی منزلیں تہہ کروات دیتا ہے جو ظاہری مشکتوں سے اور ظاہری اسباب سے انسان حاصل نہیں کر سکتا آپ راہ طریقت کے حوالے سے راہ سلوک کے حوالے سے بڑے باعدب تھے جو آپ کے شیخ ہیں خواجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں اپنے مرید کی بارے میں کہ یہ جو میرا مرید ہے میرا شاگرد ہے نور محمد انہوں نے کبھی میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور مجھے کوئی تکلیف کا موقع بھی نہ دیا اور شیخ سے اپنے استاد اور اپنے پیر سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب تک خواجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے دنیا میں جلوہ کر رہے تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ چھے مہینے آپ اپنے علاقے میں رہتے قوم کو اور خلقِ خدا کو فیض مہچاتے اور چھے مہینے اپنے شیخ کی صحبت پانے کے لیے دہلی شریف میں رہا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مشایخ اور بزرگوں کی عدب کرنے کی توفیق ادا فرما ہے عام طور پر جب درس نظامی کا یا بھی کسی بھی علم کے سلسلے کا جو اختتام ہوتا ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ طلبہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے استاذوں سے بظاہر کنیکٹ نہیں رہتے دعاوں میں تو یاد رکھتے ہیں لیکن یہ علماء فرماتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ بن جانے کے بعد بھی اپنے مشایخ سے اپنے اسادزہ سے مربوط رہنا چاہئے اور ظاہری طور پر بھی ان کا فیضان لینا چاہئے سبحان اللہ بڑی پیاری بات کہیں علم کے ساتھ ساتھ عدب کو راشد بھائی نے جو ہے وہ ایڈ فرمایا کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو اولیاء کرام ہیں اور حقیقی اللہ والے ہیں اور اللہ والے بنانے والے ہیں ولی گر ہیں بہان اللہ جتنے بڑے بڑے آستانوں کا نام لیا ہے عدنان بہینے چشتیا سے سر چشتیا کی عظیم عظیم مشایخ ہیں جن کا نام ابھی چھوڑی در پہلے ذکر ہوا حضرت خواجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں حضرت جو ہے وہ سیال شریف والے بزرگ ہوں حافظ زیاد دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ان کے آگے بزرگ ہیں شہزادیں ہیں اور بھی جتنے بزرگ ہو گزرے ہیں سیال شریف کے ان کو جو ہے وہ لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اور آپ لیکن حضرت پیر محلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج تک جو ہے وہ نام گونج رہا ہے اور یہ گونجدہ رہے گا ایسی شان والے ایسی عظمتوں والے بزرگان دین جس آستانے سے مابستہ ہیں اور جہاں سے یوں سمجھ لیں کہ فیض پایا ہے حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی شان کیا تھی جنہوں نے اتنے شان والے آگے بنا دیئے ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا لیکن علم کے ساتھ ان کا ایک تعلق یہ ہمیں بتا رہا ہے ہمیں اس سیدت سے سیکھنے کو مجھ رہا ہے حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیدت سے ہمیں جو سیکھنے کو مجھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے اور الحمدللہ عز و جل یہی جو بزرگان دین کا فیضان ہے اسے آج دعوت اسلامی کا مدنی محول ہمیں سکھا رہا ہے بتا رہا ہے امیر الاسنت ہمیں بار بار علم دین حاصل کرنے کے رئیے کبھی مدنی کافلوں کی ترقیب دلا رہے ہیں کبھی آپ خود ملفوضات عطا فرمارے ہیں علم دین سکھا رہے ہیں مدنی مذاکرے میں اس میں شرکر کی ترقیب دلا رہے ہیں اس کے ساتھ اور مختلف کورسز ہیں یہ کرنے کا آپ ذہن اطاف فرمارے ہیں تو اس پر ہماری بھی توجہ ہونی چاہیے یاد رکھئے علم حاکم ہے اور حال محکوم ہے علم حادی ہے علم حادی ہے اور حال یہ تابع ہے علم امام ہے اور حال معموم ہے اور یاد رکھئے کہنے والے یہ بھی کہہ گئے حال اس کی مثال اس مو زور گھوڑے کسی ہے کہ اگر اس میں علم کی لگام نہ ڈالی جائے تو پھر یہ اپنے اوپر سوار ہونے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں علم دین سے متمتع اور فیض یاد فرمائے یہاں خالد بھئی بعض برائی کے آگے باند باند نہ ہے اور اس کا سدھے باب کرنا ہے اور جو برائی میں پڑا ہو ہے اسے وہاں سے کیا کرنا ہے نکال نکال ہمارے یہاں ایک روش چل پڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کو اس غلط کام کی آپ اجازت بھی دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو تھپکاتے بھی رہیں اور جو غلط کام کر رہے اس کو بھی کیا کر رہے تو اس پر بھی کچھ روش میں چاہوں گا آپ بھی بات کریں ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگوں نے جہاں پر بندہ غلط جا رہا ہے غلط سمت میں جا رہا ہے اس کی ڈیریکشن صحیح کی ہے اس کو غلط اور صحیح کی پہچان بتائی ہے غلط سے روکا ہے اور صحیح کی طرف اس کا روک کیا ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور جہاں جس جس کے اندر ایک طغیانی ہے یا جس کے اندر ایک بغاوت عظمت اور شان والا اللہ اکبر آج اگر ہم دیکھیں بڑی عظمت شان والے بزرگ ہیں کتنی عظمت شان والے ہیں حضرت مجد الف ثانی لیکن آپ کے دور میں جو فتنہ جس نے سر اٹھایا آپ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور آپ دیکھیں بڑے بڑے مشایق بڑے اور یہ اکرام کی صلت میں آپ کو ملے گا تو اس پر بھی خالد میں چاہوں گا آپ کچھ روشن ڈالیں الحمدللہ اللہ نے مسئلہ اتا فرمایا ہے جو ان کے امتیازی اور صاف ہیں اس میں سے یہ بھی عرب العالمین نے ارشاد فرما ایک عام مومن کی بات ارشاد فرما مومن جو ہیں آپس میں ایک دوستے کے دوست ہوا کرتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں برائیوں سے روکنا ایک عام مومن کے اصاف میں سے ہے تو جو شخص پیشوا ہو مومن کا ایمان والوں کا مقتضا ہو اور خود یہ کہنے والا ہو کہ خود کہنے والا نہ بھی ہو دنیا اس کو یہ کہنے والی ہو کہ یہ اللہ کے راستے پر چلانے والا ہے اللہ کے راستے کی ہدایت دینے والا ہے تو کم از کم یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا نا کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے والا اچھائی اور برائی دونوں کو ایک کر دینا اور پھر کہنا کہ جناب یہی درست ہے اور یہ بڑا جس کو آپ نے اشارہ کیا کہ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے صوفیہ کا ایسا طریقہ کس دور میں رہا کبھی کوئی مثال نہیں ملے گی یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ہمیشہ حق کو حق کہا کرتے تھے خواجہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ کو دیکھ لیجی ان سے بڑا صوفی برے صغیر میں کہا آپ جونتے ہیں لیکن جہاں معاملہ حق کا آتا ہے تو وہاں حق کہتے ہیں یہ نہیں کہ سجدہ اللہ کو ابلیس سیارانہ بھی ان کی صفات میں ملے گئی نہیں یہ صوفیہ ہے یہ حق اور باطل میں امتیاز نہ صرف اپنے لئے کرتے ہیں بلکہ جو ان کے پیچھے آنے والے متبعین ہیں وہ بھی ان کی صیرت کو دیکھتے ہوئے حق اور باطل کو باطل کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی کافی ساری مثالیں آپ جی کہ آپ رحمت اللہ تعالی جس کو نیکی کا حکم دیا کرتے بلکہ خود بار بار ہر سال اچھ شریف تشریف لے جایا کرتے تو کسی نے پوچھا بلکہ خود فرمانے لگے اپنے ایک مرید سے آپ کو پتہ میں ہر سال اچھ کیوں آتا ہوں تو کہنے لگے کہ نہیں میں تو نہیں معلوم آپ کیوں تشریف لاتے فرما کہ میرے پیر صاحب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا ایک مرید ایسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کے ایک بہت بلند مقام رکھتا ہوگا لیکن وہ ملے گا تمہیں اچھ شریف سے تو ہر سال اچھ شریف جایا کرو میں میں ہر سال یہاں آتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ پیر صاحب نے اشارت تو دی تھی یہ ملے گا کب یعنی وہ اللہ والے بنانا ہے جب ہے تو وہ پیچھے سے اشارات بھی مل رہے ہوتے ہیں اور ان کے امتیازات بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی امتیازی اشارت اس طرح بندہ مل گیا ہے اس کے پیر صاحب نے اشارت فرمایا تھا اب خود ان کی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے کہ وہی معاملہ ہے کہ راہ حق پر جب چلانے والے ہیں تو ان کو کرما والے پیر صاحب یوں نہیں کہا جاتا کہ بڑی کرما والے ہیں کیوں جی کیونکہ ہم جو کرتے ہمیں کرنے دیتے تھوڑا سا ٹیکس وصول کرتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو جو آپ کا دل کرے کرلو نمازیں نہیں پڑھنے اچھا اللہ ہمیں دے تو کچھ نمازیں آپ کے بدلے کی ہم پڑھ لیں گے جو ان کی رہ رہی ہوتی ہیں تو نیکیوں سے روکنا برائیوں کی اجازت دینا یہ کبھی بھی صوفیہ کا مشرب نہیں رہا انہوں نے ہمیشہ یہی فرمایا ہے اور حصور علم دین کو جب ان کی طرف دیکھتے ہیں اصل علم دین ہی تو وہ ہے جو اچھا ہونا بیان کرتا ہے سبحان اللہ اسی سے بندہ محروم ہے کس کو اچھا کہے گا کس کو بورا کہے گا ایسی بات صحیح فرما رہے آپ اور جو واقعی صوفیاء ہیں ان کا طریقہ تو یہی ہے آپ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علی کیسے عظیم بزرگ ہیں لیکن جہاں حق اور باطل کا معاملہ آیا وہاں پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بتایا حق یہ ہے اور باطل کا موں کالا ہی فرما ہے بزرگ جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم ہیں تو یہ طریقہ بزرگ وں بندے کو سمجھایا جائے گا بتایا جائے گا اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے صوفیاء کا انداز انداز ان کا میٹھا انداز پیارا انداز سمجھانے والا انداز دل میں اترنے والا انداز یہ اپنانا اس پر غور ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کر رہا ہے شیطان ان کو بھی شیطان مت بولو اور ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ کوئی طریقہ یہ صوفیاء کا نہ مشرب ہے نہ طریقہ ہے نہ انداز ہے نہ کچھ ہے تو یہ ہمیں بھی مدنی چلنے کے ناظرین اس بات کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے چور کو کبھی بھی جسیفائے نہیں کیا جا سکتا چور کو سزائی ہوتی ہے ڈاکو کو کوئی جسیفائے نہیں کر سکتا ڈاکو کو سزائی دی جائے گی کیوں جو قابل سزا ہے اس کو سزا دی جائے گی اور جو قابل جزا عریف کی جائے گی اور جو قابل مزمت ہے اس کی مزمت ہی کی جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ بڑی واضح سی بات ہے اور جو قابل مزمت کو بولے بھی یہ بھی ٹھیک ہی ہے بچے اغواہ کرنے والا بندہ بولے اوہ جی ٹھیک ہے بچے اغواہ کر رہے بہت ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ٹھیک وہی ہے جو ٹھیک ہے صحیح اور صوفیاء کا مشرب اور صوفیاء کا انداز بھی یہی ہے کہ انہوں نے احقاق حق کیا ہے اور ابتال تاتل کیا ہے اور اس کی بڑی مثالیں ہیں بڑی مثالیں ہیں اللہ زبارہ ہمیں اولیاء کا حفظان نصیب فرمائے آج الحمدللہ ادنان بھئی یہ جو اولیاء کا انداز اور طریقہ چلا آ رہا ہے عمر بالمعروف بھی ہے اور نہیں انیل منکر بھی ہے یہ بڑی اہم بات ہے عمر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں انیل منکر یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں اچھائی کا صحیح ہے جانے لو یہ سمجھ لیں کہ وہ ہی ہیں جن کے بارے میں جو ریبک راتی نے کہا کسی نے کہا جی بڑے پہنچے ہمیں ہیں آپ نے فرمایا بلا صحیح کہا ولیکن اینہ لیکن کہاں پہنچے ہمیں ہیں جہنم تک جہنم کے اندر پہنچے ہمیں اللہ تبارک وطالہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی مردی اور اس کی منشاہ اس کی چاہت کے حوالے سے جو بندہ باتیں کر رہا ہو وہ ویسی بڑا بھلا لگتا ہے اسی لئے تو جو خواہ شاہت نفس ہیں ان پر بند بند سبق اور درس دیں گے امام غزالی رحمت اللہ لیکن ہمارے حال یہ ہے کہ جو بندہ بول رہا ابھی ٹھیک ہے دبی رکھو ابھی جا رہا تو اس پر لوگ بیچارے آ جاتے ہیں لیکن نیاز رکھنا چاہئے کہ کامیابی اللہ رسول کی تاثیر ملے گی اپنی خواہشات سے نہیں ملے گی اپنی مرضی کرنی ہے سلمان بھائی تو یہ تو اپنی مرضی کا مرید ہوا اس کا مرشد اور اس کا رہبر رہنماء تو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات ہیں نہ کہ شریعت پیر کامل تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جہاں بندہ بھول رہا ہے جو اس میں کمی ہے جو کتاہی ہے مرشد اور پیر کامل اسے وہ رستہ بتاتا ہے اسے جھنجوڑتا ہے اسے بتاتا ہے کہ بیٹا وہ ایک شفیق والد کی ماند ہوتا ہے اور بندہ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے عمل کے اندر اور اپنے جذبات کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ جو اس بندے کو اللہ تبارک وطالعہ کا قرب پانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں پیر کا کام تو یہ ہے کہ اگر مرید کے اندر کوئی کتاہی ہے تو وہ اس کو بتائے اور حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی آپ شریعت پر عمل کرنا یہ اور مریدوں کو عمل کروانا آپ کے ملفوزات آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ آپ بڑی سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والے تھے جو اللہ رسول کا حکم بس ختم فرما کرتے تھے شریعت سب سے مقدم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا خود کا عمل بھی اور جو آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے وہ بھی شریعت کو ہی مقدم رکھا کرتے تھے اور جو نبی پاک کی مبارک سنتیں ہیں کسرت کے ساتھ دوزانوں بیٹھا کرتے تھے وجہ اس کی ہے کیا بات یہ صوفیاء کا طریقہ ہے یہ صوفیاء کا مشرب اور انداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کی شریعت محتہرہ پر عمل کی طرف لے کر آ رہے ہیں انداز اس میں اچھا ہونا چاہئے انداز اس میں پیارا ہونا چاہئے آپ اگر کسی کو راشد بھائی برائی سے رکھنا چاہ رہے تو آپ پہلے اس کے دل میں یہ بات جاگزین کرنی پڑے گی کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام درست نہیں ہے یہ بتانا پڑے گا اور یہ سمجھانا پڑے گا جس طرح خالد بھائی نے بھی ارشاد فرما کہ علم ہی نہیں ہوگا تو انسان حق کو باطل کا امتیاز کیا کرے گا باطل کا باطل ہونا بھی بیان کیا جائے اس کی دنیاوی اور اخروی جو سزائیں ہیں یا نقصانات ہیں ان کو ظاہر کیا جائے تو انشاءاللہ اسلاح کی طرف ذہن بنے گا خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ کی عادت مبارکہ میں بھی یہ چیز موجود تھی نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا لوگوں کا تذکیہ نفس کرنا اور لوگوں کی علمی اور روحانی تربیت کرنا اور آپ کا ایک بڑا پیارا انداز کتابوں میں تحریر کیا گیا اللہ ہمیں بھی انداز صدقہ نصیب فرمائے کہ اصلاح کرنی ہے تو ہر ایک ایک ہی انداز میں نہیں ہوگی لوگوں کے مراتب کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور لوگوں کی طبیعت مزاج کے مطابق ان کے ساتھ بھی کرنا ہوتا شریعت کا حکم تو مقدم ہے یعنی جس بندے کے ساتھ شریعت نے جیسا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اور جس بندے کو جتنا اختیار دیا ہے کیونکہ ناہیون عنی المنکر اور امرم بالمعروف کے کچھ دراجات ہے جیسے سرکار کا فرمان اگر ہاتھ سے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اس کا برا ہونا بیان کرے اور اگر اس میں بھی فتنہ ہوگا یا آزمائش کھڑی ہوں گی تو دل میں برا جانے کی ایمان کا ادنا درجہ ہے ایک تو امرم بالمعروف ناہیون عنی المنکر کے مراتب کبھی خیال رکھنا چاہیے بالخصوص جو مشائق ہوتے ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بر سر عام اور کھلے الفاظ میں برائی کی مضمت کر سکتے ہیں ان کی صیرت میں آتا ہے کہ جس طرح ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر ہر مریض کے ساتھ ایک جیسے ٹریٹ نہیں کرتا اس کے مزاج کو پرکتا ہے اس کی بیماری کی نویت دیکھ کر اس کے لئے دوائی کا نسخہ تجویز کرتا ہے خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ کی بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ گویا کے روحانی طبیب تھے لوگوں کے گناہوں کا علاج کرنے کا صلاح فرماتے تھے امیر علیہ سنت کی مثال بھی موجود ہے بڑے بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں علمی اعتبار سے تنظیم اعتبار سے یا معاشرے میں بڑے رنگ کے افراد ہوتے ہیں امیر سنت مدنی مذاکرے میں سب کے سامنے ان کی بھی صلاح کرتے ہیں اور ایک عام نوجوان کی عام شخص کی بھی صلاح کرتے ہیں لیکن امی سنت کا لبو لہجہ دیکھا ہوگا الفاظ کا چناؤ دیکھا ہوگا کہ امر معروف کرتے ہیں لیکن حسن تدویر کے ساتھ یہ ہے مشاہد کا انداز یہ ہے مشاہد کا طریقہ جو ہمیں الحمدللہ مزاج سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ برائی کو برائی ہی کہا جائے گا اور اس سے روکا ہی جائے گا برائی کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی برائی سے بنا ہی کیا جائے گا اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تبار و تعالی صحیح حلط پہچان بھی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم